اس وقت موجود ہے ہم اللہ والے ٹرسٹ کے تحت جو افطار کروایا جاتا وہاں پر رمضان کے پورے مہینے میں دو ہزار سے زائد لوگوں کو یہاں پر افطار کروایا جاتا بہت اچھا مولا اور بہت گھوٹ فیلنگ ہاتی ہے یہاں پر پیٹھ کے دیکھیں ہمیں تو اس کے بدلے میں دعا ملتی ہے اور وہی ہمیں چاہیے کیونکہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہاں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں پہلی دفعہ کر رہی ہوں میں الحمدللہ بہت بہت اچھا ایکسپیرینس تھا میرا لوگ بڑی کسیر تعداد میں یہاں پر آئے ہیں افطار کے لیے ان سے بات کریں کہ کہاں کہاں سے آئے ہیں اور یہاں پر کیسا کیسا انوائرمنٹ دیا جاتا ہے اسلام علیکم کیا علم کہاں سے آئے ہیں کیا کام کرتے ہیں روزانہ یہاں پر افطار کرنے آتے ہیں کیا کیا دیا جاتا ہے بہت اچھا کھانا ہے آجا ڈیلی پیسٹ پر یہاں پر افطار کرنے آ رہے ہیں کیسا ماہول ہے یہاں پر لوگ کیسے ہیں اور کیسا کھانا دیتے ہیں بہت اچھا ملتا ہے کیا کیا کھانے میں ہوتا ہے سب چاول بھی ہوتے ہیں روٹی بھی ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے کبھی کوئی پیسہ مانگا گیا ہو یا کوئی کہا گیا ہو گیا اگر افطار کرو کوئی پیسہ نہیں اسلام علیکم کیسا یہاں پر انوائرمنٹ دیا گیا ہے بٹھا گیا آپ کو ایک جگہ پر افطار کروایا جاتا ہے تو کیسا لگتا ہے بہت اچھا مول ہے اور بہت گوڈ فیلنگ آتی ہے یہاں پر بیٹھ کے اور روزانہ ان کا ایٹمز چینج ہوتے ہیں مینیو چینج ہوتے ہیں ان کا ڈیلی اچھا کبھی کوئی ڈیمانڈ کی گئی ہو کوئی شناختی کارڈ یا آپ کی شناخت کے حوالے سے ہم ڈیلی سہری بھی کرتے ہیں افطاری بھی کرتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا آنے کی تقسیم کا اعلان ہو گیا ہے آج کیا کھانے کا دل کر رہا ہے میرے بھائی کا آج بریانی کھانے کا دل کر رہا ہے سب سے زیادہ میرے بھائی کو کیا پسند لگا ہے یہاں پہ جو انہوں نے دیا اور کھا کے کہاو کہ کیا ہی بات ہے مزے آگئے ہیں بریانی دعائیں مانگی جا رہے ہیں کچھ ہمارے لیے بھی مانگی ہے آپ نے بلکل پوری امت کے لیے مانگ رہے ہیں آج سر مجھے بتائیں کیسا اللہ والے دستر خان پہ انتظام کیا گیا اور افطار کیسا کروایا جاتا ہے میں تو آج آئے ہوں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ انتظام میریمنٹ تو اچھی لگ رہی ہے کہیں دیکھے آپ نے اس طرح بٹھا آگے لوگوں کو افطار کرواتے ہوئے اللہ تعالی جن کو نعمتیں اپنی دیوئی ہیں وہ آپ لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں ہیں لوگ موجود ہیں سر حرم روز نئی آئٹم دی جاتی ہے نئی چیزیں دی جاتی ہیں روزارہ نئی آئٹم دی جاتی ہے کتنی لوگوں کی تعداد ہوتی ہے یہاں پر یہاں پر تقریباً کوئی ڈھائی ہزار سے تین ہزار کے درمیان اور سر یہ مینج کیسا ہوتا ہے لوگ والنٹیر جو کام کر رہے ہیں کیا ان کو پے کیا جاتا ہے نہیں نہیں زیادتر یونیورسٹی کے والنٹیرز ہمارے ساتھ آکے ملتے ہیں جیسے آج کل یو سی پی کے اور سپیریئر کے لوگ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں جی وہ یونیورسٹیز بھیجتی ہیں ہمارے پاس بڑا الگ سا انوائرمنٹر لوگوں کو چیئرز پر پروٹوکول کے ساتھ بٹھا کے دی جاتی ہے اور ان کی سیڈ پر ہر چیز آتی ہے تو یہ آئیڈیا کہاں سے آیا تھا بس یہ کوویڈ میں ہم نے اس طرح بٹھایا تھا تو اس کے بعد ہمیں لگا کہ یہ زیادہ ایزی ہے تو پھر ہم نے اس کو فالو کرنا شروع کر دی کیا لوگوں کا ریسپونڈ آتا ہے ہر طرز کا یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی مزدور ہے کوئی ملازمت کرتا ہے دیکھیں ہمیں تو اس کے بدلے میں دعا ملتی ہے اور وہی ہمیں چاہیے کیونکہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہاں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں ہمیں ان سے پسلیلی کوئی چیز کی توقع نہیں ہم رکھتے ہم صرف اپنے رب سے پیار کرتے ہیں اس کے پیار میں ہم یہ نہیں کرتے ہیں مجھے بتائیے گا کہ بہت سی جگہوں پر افطار کروایا جاتا ہے لیکن میار کا خیال نہیں رکھا جاتا کھانے کے میار کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ کتنا میار کا خیال رکھا جاتا ہے دیکھیں جو ہمارا سارا کوکنگ پروسیجر ہے ہماری کوکنگ کیٹلز وہ ساری فوڈ گریٹ سٹینلیس ٹیل پر بیسٹ ہے اچھا وہ ساری ہائیجینک ہے ہماری جو بندے پیکنگ کرتے ہیں وہ گلوز پین کے کیپس پین کے کرتے ہیں پھر وہاں سے یہاں پر آتا ہے تو یہاں پر اس کی جو صرف چیزوں کی میں آپ کو کھول کے ایک دکھاتا ہوں اس میں جو ایکسٹرا کاؤسٹ ہم پے کرتے ہیں جیسے اس ڈبی کی ایکسٹرا کاؤسٹ ہے اگر چابلوں کی جگہ ہمارا سالنڈ ہو اور میٹھا ہو تو پھر دو ڈبییں ہوتی ہیں تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہم کسی طرح بھی پیسے میں کامپرومائز نہیں کرتے تو جس کی وجہ سے یہ کوالیٹی میٹین ہوئی ہے آج ہی نے پھل بھی ملا ہے وہ جو ان کے ہاتھ میں حاجی سے بغیرہ بھی دی جا کیسا لگ رہا ہے اگر دو سے تین ہزار بندہ یہاں پہ افطار کے لیے آیا اور آپ لوگوں کو بانٹ رہے ہیں سامان بریانی بغیرہ دے رہے ہیں کیسا فیل ہو رہا ہے خوشی ہو رہی ہے اور یہ ایک اچھا فیل ہے اگر تعریف پروفیشنلی کروا دیں تو میری آڈینس کو بھی پتا چل جائے گا میرا سردار درشن سنگھ نام ہے میں ایک بزنس مین ہوں اور ما شاء اللہ یہاں پہ پچھلے سال بھی میں ایک چکر لگا گیا تھا آپ خود بھی افطار کرواتے ہیں یہ خود بھی افطار کرواتے ہیں بلکل ہم نے ان کو دیکھا اجا سر ڈیلی کتنا سکون ملتا ہے بہت زیادہ سکون ملتا ہے یہ میں بتا نہیں سکتا کہ کیسے میں آپ کو کہوں کہ کتنا سکون ملتا ہے اور یہ جو کر سکیں وہ اللہ کی رامے کریں کیونکہ بہت مشکل ترین روزے ہیں مہنگائی کا دور ہے ایک غریب آدمی اپنے بچوں کو نہیں پال سکتا تو ایک اچھا کھانا کھانا تو بہت مشکل کام ہے اور مشکل دور میں آپ لوگ آئیں لوگوں کے ساتھ مل کے کام کریں اپنے گھروں میں کے بارے کچھ لگا سکیں یا راشن دے سکیں جو کر سکیں کریں غریبوں کے لئے کیونکہ اس سے بڑا ثواب کوئی بھی نہیں آجے سر مجھے بتائیے گا کہ ولنٹیرز کی کتنی تعداد افطار کے لئے مقرر کی گئی ہے اور کہاں کہاں سے آتے ہیں یہ بچے بچیں ڈیفرنٹ یونیورسٹی سے اس ٹائم ہمارے ولنٹیرز آتے ہیں تقریباً سو سے ڈیڑھ سو ولنٹیرز ڈیلی صرف اس دسترخان پہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے لہور کے جو بیس مقامات پہ دسترخان چاہ رہے ہیں ادھر ولنٹیرز ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے جو باقی شہروں میں ہمارے گل گل اسلام آباد کراچی میں یہ جو ہمارے دسترخان چاہ رہے ہیں ادھر ولنٹیرز آتے ہیں آجے ولنٹیرز کس طرح مختص کیے جاتے ہیں کیا ان کے ساتھ ٹائم مانگا جاتا ہے اور کیا ریکوائیڈ ہوتا ہے اس کے لئے یہ ہمارے پاس آتے ہیں کہ میں نفتار کی ٹائم آتے ہیں ساڑھے چار پانچ بجے پہنچتے ہیں خود سارا ارینجمنٹس وغیرہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے لوگوں کے خدمت کرتے ہیں اسی طریقے سے جو اللہ والے ٹرس اس ٹائم ایک لاکھ لوگوں کا راشن مہیا کہہ رہا ہے تو ایک لاکھ راشن کی پاکنگ کے لئے بھی ہمارے ساتھ ولنٹیرز انگیج ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے جو ہم سرکاری سکولوں میں یہ سارا راشن جو پاک کر کے تقسیم کر رہے ہیں اس کی ڈسٹریبیشن میں بھی اللہ والے ٹرس کی ٹیم کے ساتھ ہمارے ولنٹیرز انگیج ہوتے ہیں مجھے بتائیے کہ یہ رضا کرانا طور پر کرتے ہیں یا ان کو کچھ پے کیا جاتا ہے بلکل یہ رضا کرانا طور پر کرتے ہیں رمضان میں خدا تعالیٰ کو رازی کرنے کے لئے اور سوشل ورک کرنے کے لئے یہ ولنٹیرلی کرتے ہیں ان کو کسی بھی قسم کا سٹائپنڈ نہیں دیا جاتا یہاں بھی جیتنے بھی لوگ کرتے ہیں وہ ازا ولنٹیر ہی کام کر رہے ہیں یہ جو ڈیزگنیشن دیئے گئے ہیں جیسے اگر آپ کا نیشنل مینیجر ہے تو آپ بھی فری افکو ہمارا بلکل جو اوپر پروفیشنل سٹاف ہے جو سیکنڈ وہی آر پیڈ اور اس کے بعد جو نیچے ہمارے اس ٹائم جتنے بھی یونیورسٹریز کے ولنٹیرز انگیج ہیں یہ سارے ولنٹیر ولنٹیرز جو ہوتے ہیں ان میں سے ہی کوئی آگے بھی ڈیزگنیشن پی آتے ہیں لوگ نہیں نہیں بلکل وہ پہلے ڈیگریز کمپلیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اگر ہمارے جوب پلیسمنٹس وغیرہ آتی ہیں تو جس کا انٹرسٹ ہو تو وہ اس جوب کے لئے اپلائے کر کب سے ایزا ولنٹیر آپ کام کر رہے ہیں اور اللہ والے ٹرسٹ کے ساتھ کب سے ہیں ایچلی ہم نوٹا ویولنٹیر ہم اب ورکر اچھا میں پروجیکٹ آفیسر ہوں مامتہ پروجیکٹ کے اللہ والے ٹرسٹ کو میں نے 2021 سے جوائن کیا کیا آپ وائی بات کی ہے کیا فیل ہوتا ہے جب آپ لوگوں کو اس طرح خدمت کر رہے ہیں لوگوں کے پاس ایج بھی ابھی کم ہے تو کام آپ کے وہ چاریس پچاس سال والے لوگوں والے بہت اچھا فیل ہوتا ہے لوگوں کی دعائیں ملتی ہیں اور جنرلی اندر سے ایک فیل آتا ہے کہ ہم کچھ اچھا کر رہے ہیں ہم ہیومن سرف کر رہے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ یہ بہت اچھی فیلنگ ہوتا ہے اس کو ایکسپریس نہیں کر سکتے ہیں ہمیں تو بڑی خوش ہوئی ہے مجھے پتا نہیں تھا کہ اس طرح سرف کریں گے لوگوں کو ہمارا پہلا ایکسپیرینس ہے تو اچھی بات ہے انیورسٹریز نے یہ انیسیٹیو لیا ہے ہمیں فاؤنڈیشن میں بھیجتے ہیں ہم وہاں پر دنیا کرتے ہیں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں کھانا تو یہ ہمارے لئے اچھا ہی ہے کیسا فیل ہو رہا ہے بہترین فیل ہو رہا ہے ایک تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ انہوں نے ہمیں اندخواب کیا ان کے لئے ان کے توجہ کا مرکز بنے ان کے لئے ہم سرف کر رہے ہیں یہ سب سے بڑی اچھی بات ہے مجھے بتائیں کہ لوگ کس طرح آپ تک کنٹیکٹ کرتے ہیں یونیورسٹری میں کس طرح آتے ہیں فانڈیشنز والے یا آپ لوگ خود رابطہ کرتے ہیں یہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہمیں جیسی ڈگری ختم ہوتی ہے تو ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے وی ایس کرنے کا تو اس کے اندر ہم آپشن ہوتا ہے ہم پلانٹیشن کر رہے ہیں ہم کوئی بھی ڈگری کے بعد ہم کچھ بھی کر لیں پلانٹیشن جیسے کہ ہم نے رمضان چوس کیا جو کہ بیسٹ آپشن تھا ہمارے لئے سب سے اچھے یہ تھی کہ ہم نے لوگوں کے لئے سرف کیا ان سے دعائیں لی ان کے ایکسپریشن ان کے توقات یہ بہت بڑا پلاتفروم ہے ایک طرح سمائلے کے ہم نے ان کے لئے سرف کیا اللہ تعالیٰ قبول کرے ہمارے سرفنگ کو پہلی دفع کر رہی ہوں میں اور الحمدللہ مطلب بہت بہت اچھا ایکسپیرینس تھا اور میں پہلے بھی کرتی تھی لیکن اپنی سوسائٹیز میں کام کرتی تھی اس طرح اس لیول پہ پہلی دفعہ کیا اور بہت اچھا لگ ہے کہا جاتا ہے کہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے وہ بڑی اور چیزوں کی طرف جا رہی ہے تو یہاں پہ جیسے میں نے دیکھا تقریباً جتنے بھی وولنٹیئرز ہیں وہ میری ایسے بھی کامی ہیں تو لوگوں کو کیا میسیج جانا چاہیے یہی میں پہلے تو یہ میں کہوں گی کہ آپ نے جو کہا ہے کہ غلط راستے پر جا رہی ہے وہ اس طرح نہیں ہے ایکچلی وہ مطلب دیکھنے والے کی نظر ہوتی ہے شاید اور سیکنڈلی یہی میسیج آنا چاہیے کہ مطلب سب کو اس راستے کی طرف ایٹلیزیک ٹرائے دینی چاہیے بہت بہت اچھا